از بے اختلاف کی تمام دوستوں کی جانب سے بلکہ ایوان کی جانب سے ہمارے ساتھی عظم کے خصوصی معاہم بنے اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے مصروں کے اور بلوچسان کے بدحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے بڑی مرون ہے رسول اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنی جماعت کی جانب سے قابل احترام سردار اردواندنی صاحب کو وزیراعظم کا معاون خصوصی منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ جن شعبے میں انہیں معاونت کی معاونت کے اختیارات حاصلیں اس شعبے بھی بلوستان کے حوالے سے بیٹھی آئی گیا میں سب سے پہلے ہمارے دلعزیز سردار سردار یار معاونت صاحب رنگ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں جناب عمران خان صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گیس پانی بجلی جیسے اہم وزارت کا معاون خصوصی سردار یار معاونت صاحب کو مقرر کیا ہے اس کے لئے ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمیں سردار صاحب سے امید ہے کہ جس انداز میں بلوستان کے ساتھ بجلی کے حوالے سے گیس کے حوالے سے پانی کے حوالے سے ظلم کیا جاتا ہے سردار صاحب ان چیزوں کو حل کریں گے اور جو یہاں کیس کو چیف ہے ایک ظالم کیس کو چیف بیٹھا ہوا ہے جو ہماری سننے کے لئے تیار نہیں ہے انہیں جلد از جلد بلوچستان بدر کریں گے یہ جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں اب مددگار صاحب ہے تمہیں شکریہ سپیکر صاحب شکریہ میرے سارے کلی دوست جنہوں نے مجھے ویلکم کیا مجھے عزت دی میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے ایک بلوستان کے حوالے سے رسپونسیبلٹی دیئے میں کوشش کروں گا کیونکہ یہ تین ایسے ایشیوز ہیں یہاں پہ جو بہت زیادہ سیریس ہیں بلوستان کے اندر خاص طور عابی وسائل وارٹر اس کے علاوہ پیٹرولیم میں اپنے کیپسٹی کے اندر اللہ نے مجھے جو اہلیت اور صلاحیت دیئے میں اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بلوستان کے ہر اس علاقے میں جہاں جو کچھ ان کی ضرورت ہوگی بلا کسی تمیز بلا کسی تفریق بلا کسی زبان بلا کسی علاقے کے میں اٹھارہ مہینے پہلے بھی فوڈ این ایگری کلچر کا میں منسٹر رہ چکا ہوں منفل کا بشر تھے کہ اس وقت وہ پاکستان کی تیسری بڑی منسٹری تھی بلوستان کے لوگ گواہ ہیں کہ میں نے چار سو سے زیادہ نوکرییں دی اور جس میں ڈائریکٹ سولہ سے لے کے انیس گریٹ کے آفیسر بھی تھے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نائنٹی پرسن زیادہ لوگ ہمارے یوب ڈیویجن کے کوئٹہ ڈیویجن کے لوگ تھے ہم نے ان کو گھر بلا کے ان کے گھر آورڈر بھیجے میں اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے علاقے نے میرے لوگوں نے جو مجھ پہ اعتماد کیا ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اسمبلی کو آج اس حوالے سے خواہ میرے پارٹی کے تو میرے دوست ہیں بھائی ہیں میری تو رسپونسیبلٹی ہے ان کی خدمت کرنا گورنمنٹ میں جو میرے کلیک ہیں میرے دوست ہیں میں یہ بات آج افسوس ہے کہ اپوزیشن میں ہمارے دوست سیٹوں پہ کم ہے میں اسی لیے ریکویسٹ کر رہا تھا اگر ایک ایک گھنٹہ تقریر لوگ کریں گے تو اسمبلی کا یہی آلت ہوگا کہ صرف تقریر کرنے والا ہوگا اور جناب ہوں گے یا آپ کے ڈیپٹی سپیکر صاحب ہوں گے تیسرا ممبر نہیں ہوگا تو ٹائم کے لیے ایک لیمٹ ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ ہم نے میں نے اتنی لمبی تقریر کی یا اتنا ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے اس کے ٹائم کا ان کے لوگوں کا یہاں کے ممبر کا اور ہمارے سپیکرز آپ جناب کا ایک بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے ہمیں تھوڑے سے اچھی اور مصبت روایتیں اسمبلی میں ڈالنی چاہیے اب میں کیا کہوں دوستوں سے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ دوست ہماری بات کر رہتے فنڈز کے لیے میرا ایمان ہے کہ فنڈز سب کو ملنے چاہیے خواہ گورنمنٹ میں ہو خواہ وہ اپوزیشن میں ہو ہاں کیونکہ اپوزیشن نے اپنا ایک اس کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے ہوتے ہیں مگر جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے ان کو زیادہ ووٹ دیئے ہوتے ہیں ان کے زیادہ ممبرز ہوتے ہیں تو ایجنڈا تو گورنمنٹ کا ہی ہونا چاہیے مگر اس ایجنڈے کے اندر جو ان کی ترجیہات ہیں جو وہ سمجھتے ہیں اپنے علاقوں کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی ان کو اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے ہاں میں اپوزیشن کو یہ یاد دلانا چاہیتا ہوں کاش کہ آج وہ یہاں موجود ہوتے کہ میں بھی ایک وقت میں یہاں ایم پی اے تھا پانچ سال ہر ایم پی اے کوٹ جو ڈائریکٹلی پیسے دیئے گئے تھے ایک ارب ستائیس کروڑ جناب میں اس کا ایک وکٹم ہوں مجھے ایک سو ستائیس روپے بھی نہیں دیئے گئے تھے اور محضرت سے اس وقت ان کے اتحادی اور حکومت میں تقسیم کیے گئے تھے میرے فنڈز جیسے کوئی لا وارس مر جاتا ہے لا ولد ہو جاتا ہے تو اس کا ورسہ تقسیم کیا جاتا ہے میرے کچھی کے لوگوں کے اس طرح ان کو لا وارس کر کے وہ فنڈ تقسیم کیے گئے میں وہ وقت بھی یاد دلانا چاہتا ہوں مگر میں یہ کہتا ہوں یہ روایت غلط تھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کل ہم بھی اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں جمہوریت ایک ڈیموکریسی ایک سوچ کا نام ہے جمہوریت ڈنڈے کا نام نہیں ہے زور زبردستی کا نام نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ بلوستان میں اس کی اپنے ڈپارٹمنٹس کی آپ وہاں پہ آفیس کھولیں میں پورے اپوزیشن کو دوستوں کو تو حق ہی ہے میرے اوپر ان کی حجت ہے مہر میں اپوزیشن کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر میں آپ کے کسی علاقے کے لیے کسی فرد کے لیے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں میرے دفتر میرا آفیس میں چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کا اگر تعاون میرے ساتھ رہے گا آپ کی سپورٹ میرے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کروں گا تو میں سارے دوستوں کا شکر گزاروں جنہوں نے مجھے ویلکم کیا اور سارے ہاؤس کا بھی اپوزیشن کا بھی اور میں آپ کا بھی شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا سپیکر صاحب بہت بہت شکریہ جی شکریہ سردہ سردہ جی زیرے